ڈاکٹر کی لاپروہی بہاول نگر کی ساڑھے تین سالہ بچی کا بازو ہی کاٹ دیا حکومت نے فوری ایکشن لے لیا ڈاکٹر نے بچی کا بازو کیوں کاٹا رہا ہی تین سالہ بھی ہی لوڈجے ہیں ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر نے بچی کا اکثر ہے مجھے وٹس اپ کر دیں انہوں نے بچی کا اکثرے کر کے وٹس اپ کر دیا اسی وٹس اپ پہ ہی انہوں نے بچی کو مطلب کہنا اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے بچی کو سٹاف آیا ہے میرے پاس کہتا جی اس کا اپریشن کرنا پڑے گا میں نے کہا ٹھیک ہے فریکچر ہو گیا تو اس کا اپریشن ہی ہوگا تو وہ لے کے چلے گیا ہے بچی کو میری گود میں انہوں نے انجیکشن لگایا وہ نشے والا ہوتا ہے جو نید والا ہوتا ہے تو وہ لے کے چلے گا ایک گھنٹے بعد بچی کے بازو پہ انہوں نے پٹی کی ہوئی تھی تو بچی کو لے کے آئے اور مجھے تسلی دی کہ بچی کا بازو بلکل ٹھیک ہے آپ نے انشن نہ لے تو میں اتلیکت ہو گیا پھر بچی کو وہاں پہ اڈمیٹ کار لیا گیا دو دن تک ہم ادھر ہاؤسپیٹل میں رہے دو دن تک نہ میں نے اپریشن کے دوران ڈاکٹر کو دیکھا جو اندر ہی تھا اور نہ اس کو چکر لگاتے ہو دیکھا اپریشن کے بعد میں ریپریشن ہو گیا کوئی راؤنڈ پہ آ جائے کوئی بچے کا چیک کرے معاینہ کرے کہ کہیں سے کوئی بازو موو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کیونکہ اپریشن کیا ہے ہمیں تو نہیں پتا ہوتا نا ہر بندہ اپنی فیلڈ کا مہر ہوتا ہے تو دو دن کے بعد یہ آئے ہیں سیتھ کارڈ پہ انہوں نے کیا ہے پیسے بھی مجھ سے لے لیے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں بچی کا بے فارم بنوا لیں تو ہم مطلب کے کارڈ دیں گے لیکن وہ پیسے بھی گئے اور سیتھ کارڈ پہ انہوں نے کیا اور دو دن بعد آیا جسٹ انہوں نے پکچر بنائی ہے بچی کی کتنے پیسے دیئے ہیں میں نے انہیں پچیس ہزار پہ دیا ہے بچی کی عمر ساڑھے تین سال اور اسنی چھوٹی عمر میں بچی کو بازو سے محروم کر دیا ڈاکٹر نے تو کون سا ڈاکٹر تھا اور کیا واقعہ کیسے انہوں نے یہی تھا کہ بچی کو دو دن رکھا اس کے ہسپیٹل میں تو انہوں نے آیا ہے تصویریں بنائی ہیں مجھے جس چارج سلیپ دے دی کہ آپ بچی کو گھر لے جائیں ساتھ دن بعد آ کے پٹی چینج کرا لینا صبح میں جب میں بچی کو لے گیا ہوں صبح دیکھا ہو تو بچی کی مولی ساری سیاہ ہو گئی ہیں سکڑنا شروع ہو گئی ہیں بالکل لکڑی جیسے ہو گئی تو میں گھبرا گیا میں جلدی سے ڈاکٹر کے پاس آیا ڈاکٹر پھر ہسپیٹل میں نہیں تھا تو سٹاف تھا سٹاف کو میں نے بتایا کہ ڈاکٹر کو بلائیں بچی کا یہ مسئلہ انہوں نے چیکیا سٹاف نے دیکھا وہ جلدی سے بچی انہوں نے ہمیت سے چھینی آپریشن ٹھیٹر میں لے گئے ٹھیک ہے ڈاکٹر نہیں تھا انہوں نے بچی کی پٹی اتار دی بچی وہ ویسے چیخ رہی ہے رو رہی ہے وہاں پہ تو میرے سے برداشت نہیں ہوئی میں نے دیکھا میں آپریشن ٹھیٹر کے باہر کھڑا تھا چیخ ہے تو میں نے دروازہ زور سے انہوں نے پٹی اتاری ہوئی تھی اتنا زیادی بلیڈنگ ہو رہی تھی بچی کے نا تو میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہتا آپ پریشان نہ ہو یہ خون جمع ہوئے نکل رہا ہے تو بازو موو ہوگا میں نے کہا ڈاکٹر کہا ہے کہتے ہیں ڈاکٹر بھی آ رہے ہیں پھر ان کو سمجھ نہیں ہے پھر سیڈ پہ جا کے بات کرنے لگا ہے چپ کر کے آئے ہیں وہ بلڈ ساف کیا ہے بچی بہت زیادہ پین میں تھی اس کو کوئی انجیکشن ہی لگایا گیا تھا اور انہوں نے پھر پٹی کر دی ہے پٹی کرنے کے بعد پھر میں آکے باہر بیٹھ گیا ڈاکٹر کا ویٹ کرنے لگا گیا ڈاکٹر آیا جی گھنٹے بعد اس نے دیکھا اس نے پھر پٹی اتاری دیکھا بلڈ اس کا جو ہے جم گیا ہے آپ پریشان نہ ہو ہم بلڈ نکالیں گے موو کرنے شروع کر دے گا یہ صحیح ہو جائیں گی آگے سپلائی نہیں جا رہی تُس کی میں نے کہا ٹھیک ڈاکٹر تھا جیسے کہہ رہا تو میں نے اس کے پیچھے لگنا تھا ڈاکٹر تھا لے کے چلے گیا جی ایک گھنٹے بعد ڈاکٹر بائی رہا ہے اس نے مجھے بولا ہے کہ آپ بچی کا بلڈ بہت نکل گیا ہے آپ چار بوتل بلڈ کا انتظام کریں جب اس نے چار بوتل کے بولا تو میں مجھے شوق دعا میں نے کہا یہ ایسے کیسے ہو سکتا یہ اتنا بڑا میجر کیس تو نہیں ہے اس پر اتنا زیادہ خون مطلب کے ضرور پڑ جائے تو میں گھبرا کہتا بچی کے پاس ٹائم آپ کے پاس ٹائم بہت کام ہے آپ جلدی سے مینج کریں میں گھبرا گیا میں نے مینج کیا آدھے گھنٹے بعد میں نے مینج گا لیا اس کا تو میں نے بلڈ دے دیا میں بلڈ دینے کے بعد تقریباً پنتالی سے پچاس منٹ بعد ڈاکٹر ڈاکٹر نے میری بچی کا بازو الکل کاٹ دیا تھا ڈاکٹر کا نام کیا تھا ڈاکٹر نام امجد تہر ہے یہ نیشنل ہسپیٹل ہے بہاول نگر میں تو وہ یہ ہسپیٹل پرائیویٹ ہے یا سرکاری ہسپیٹل ہے یہ پرائیویٹ ہسپیٹل ہے تو جو وہ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر امجد وہ کب سے یہ اپنا کام کر رہے ہیں اور کتنا راؤنڈ اپورٹ پانچ سے چھ سال ہو گئے ہیں اور پانچ سے چھ سال میں ان کے پاس کم از کم تیسے پینتیس ایسے کیسیز ہیں جن کے ساتھ کوئی ڈیتھ ہوئی ہیں وہاں پہ کوئی انہوں نے پرمنٹ ڈیسیبیلیٹی کر دی ہے کار دی ہے مطلب کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے اس کو پراپر نہیں بتا یہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے سرجن نہیں ہے ابھی اور بھی بہت سے لوگ آ گئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ چپ کر کے ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر لیتا تھا یا جو کر لیتا تھا ان کو تو وہ بیچارے چپ کر کے اپنی اپنی ذنگی گزار رہے ہیں لیکن ایسے کیسز بہت ہیں اس کے پاس یہ ہمیں پتہ چلا ہے جب یہ معاملہ مطلب ہے میری بچی والا ہوا ہے مجھے یہ بتائیں جب یہ واقعہ پیش آیا ڈاکٹر نے بچی کا بازو کار دیا آپ کو حاصل طال کے عملے نے سٹاف نے یا ڈاکٹر نے کسی نے بتایا نہیں مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ ہم بازو کار رہے ہیں اگر مجھے بتایا ہوتا کون کوئی ایسے انسان ہے کچھ چاہتا ہے میں تو بچی کا والد میں چاہتا ہوں میں تو ہر ممکن کوشش کرتا جہاں مرضی جاتا میں ہر ممکن کوشش کرتا لے کے جاتا اپنا کمز کامینڈ چلو آخری ہاتھ دوتی ہے لیکن اتنا بڑا ایشو ہی نہیں تھا تو انہوں نے مجھے بتایا نہیں کچھ بھی نہیں بتایا کہ انہوں نے بچی آپ کی جا ہی نہیں سکتی وہاں پہنچ نہیں سکتی بچی کی کنڈیشن سیریس تھی ڈاکٹر نے یہ سارا واقعے پیش ہے تو آپ نے ڈاکٹر سے پوچھا نہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میری بچی کا بازو میں محروم کر دیا ڈاکٹر صاحب کو میں نے بولا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیا کیا آپ کم مز کم مجھے ٹائم کچھ بتا دیتے میں کہیں لے کے چلا جاتا وہی میں بات بتا رہا ہوں کہ اس نے مجھے آگے سے یہ بولا کہ آپ کی بچی کے پاس یہ ٹائم نہیں تھا اس کے اندر زیر پھیل رہا تھا تو زیر زیر پھیل کیسے رہا تھا زیر کی وجہ کیا تھی پھیل کیوں رہا تھا کیا وہ ڈاکٹر نہیں تھا اس کو بتا دیتے وہ کہہ رہا جی مجھے زیر پھیل رہا تھا میں نے بازو کٹا ہے بعد وہ بھی مجھے بغیر بتا ہے اس نے بازو کٹا اور بعد میں بتا رہا زیر پھیل رہا تھا اگر اس نے بازو کٹا ہے تو وہ ڈاکٹر اس کو پتا نہیں کہ یہ زیر پھیلا کیوں ہے تو انہیں تو ہڈی کا پریٹ کیا ہے مجھے جی بتائیں سارے واقعے کے بعد کیا کاروائی کی گئی ہے ڈاکٹر کے صاحب ڈاکٹر کے خلاف کاروائی کی گئی ہے کہ وزیراللہ پنجاب محسن نکوی صاحب نے نوٹس لیا ہے انہوں نے ایک بہاولنگر ڈیپٹی کمیشنر بہاولنگر مطلب کہ کوگاہ کر کے ایک ٹیم بنائی ہے بہاولنگر کے ڈاکٹر کی لیکن وہ بہاولنگر کے ڈاکٹر چونکہ اس کے اپنے کلیگ تھی ایک ہی ہسپیٹل میں ملازم تھے مجھے ان پر بروسہ نہ ہے نہ ہوگا کیونکہ اس کے ساتھی وہ اس کی فیور میں ہی بات کریں گے تو میں نے دوبارہ پیل کیا ہے تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں وزیراعلا پنجاب کا انہوں نے دوبارہ دوبارہ نوٹس لیا ہے انہوں نے ہلتھ کے ار کمیشن کے ڈو مہندے اور چیف اگز ایکٹیو افیسر کے اندھیرے نگرانی اس نے مطلب دوبارہ کمیٹی بنائی ہے اور انہوں نے ون بائی ون مجھ سے رابطہ کر لیا ہے تو وہ بھی آ رہے ہیں بچی کا مہینہ کرنے کے لیے ڈاکٹر نے آپ سے رابطہ کیا یا اسے پر لگے کسی عملے نے آپ سے رابطہ کیا مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا یہ عبرت بننا چاہیے یہ ڈاکٹر اس کو عبرت ہے اس کی لاپروائی اور جو ہے مطلب گفلت یہ عبرت بن جائے اس کی لیے تاکہ اندھا جو بھی انسانی زنگیاں جتنی انسانی زنگیاں اس کو بچایا جا سکے اب آپ بچی کا چیک اپ کروا رہے ہیں تو اب ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے اسلامبال ڈاکٹرز میں یہاں پہ آیا ہوں کیونکہ مجھے وہاں پہ ڈاکٹرز پہ کسی پہ بروسہ نہیں تھا ادھر آیا ہوں ڈاکٹرز یہاں کے بہت اچھی ہیں کوپریٹیو ڈاکٹر ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ کے پتا چلتا ہے کہ کوئی کہ ہیں انسان بھی ہیں میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں اس نے بڑی اچھی طریقے سے خود آئے ہیں چیک کیا ہے چیک کر کے اس نے زخم کی نویہ دیکھی ہے اس نے کہا کہ پٹیے کروا کیونکہ اس نے کہا کہ اس نے کاٹ ہی غلط دیا بازو کم از کم یہ کاٹ رہا تھا یہ بونز کم از کم دو انچ بونز باہر ہے کہ نہ تو سٹیچنگ ہو سکتی اس پر سٹیچ کار سکتے ہیں اس کو اب وہ کہتے ہیں اگر ہم سٹیچ کرتے ہیں بونز باہر رہ گی تو یہ جرن سیم کچھ کھینچتی رہ گی اپنے تو یہ تو اور انفیکشن پھیلے گا یا تو اس طرح کریں گے کہ اپریٹ کر کے جو بونز وہ کاٹنی پڑے گی تو بچی نے بہت زیادہ زیادہ تکلیفیں دیکھی ہیں میں نے پھر میں نے نیکسٹ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا جب اصل کنڈیشن میں آ جائے گا تو ہم اس کو بگٹ جائے ہڈی کاٹنے کے ہم کوشش کریں کہ سکین کاٹ کے اوپر لگا دیں فیر نہ ہونے کی وجہات کیا ہے آپ نے پولیس اسٹیشن جو قریبی لگتا ہے اسے وہاں پر درخواست نہیں جب میں نے اپلیکیشن دی تھی بس مجھے انہوں نے اتنا کہا تھا دوبارہ میرا ٹائم ہی ملا میں ادھر جاؤں میں صرف بچی کا آپ کو نویت دکھا رہا ہوں زخم کی کہ کس ساتھ نویت میں ہے ٹھیک ہے تو میرا ادھر ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ میں ادھر جاؤں مجھے تو سب سے مین جو میری سب سے مین چیز ہیں کہ میری بچی ٹھیک ہو جائے اس کا یہ جو زخم ہے یہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے نا اب یہ پوری زندگی کے لیے یہ مذہور ہو گئی ہے یہ اب ابھی تو چھوٹی ہے ابھی مجھ سے یہ سوال کرتی ہے پپا میرا بازو کہاں ہے ٹھیک ہے میرا بازو ٹھیک ہو جائے گا ہم گھر چلے جائیں گے اس سے اس طرح کے مطلب یہ سوال کرتی ہے اب یہ بڑی ہوتی جائے گی اور سوال کرے گی اور بڑی ہو جائے گی اور سوال کرے گی کیا جواب دوں گا میں میرے پاس نہیں کوئی اس کا جواب نا کیا جائے گیا